بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو کائنات میں موجود بلیک ہولز کے مطلق بتائیں گے سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی سور نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج پر جانے کا ذکر ہے سائنس دان بلیک ہولز کے بارے میں تحقیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج پر جانے کی تصدیق کرتے ہیں سائنس دان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ اس کائنات سے جنت الماوہ کی جانب جانے کا رستہ ہے واضح رہے کہ اس رپورٹ میں سور نجم کی آیت کا بقائدہ ذکر کیا گیا ہے واضح رہے کہ سائنس دان پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ایک دور دراز واقعہ کہکشام میں وجود تھا بلیک ہول دراصل ستارے کی زندگی کے مختلف ادوار کی ایک ممکنہ شکل ہے جب کوئی ستارہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو پھر اس میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ستارہ پھر ایک چھوٹے ستارے میں تدیل ہو جاتا ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ ستارہ بڑھنے کے عمل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے یہ دھماکہ سپر نووہ کہلاتا ہے جس کی چمک عرب و ستاروں کی مجموعی روشنی کے برابر ہوتی ہے اس عمل سے نئے ستارے اور کہکشائیں جنم لیتی ہیں یہ بلیک ہول چالیس عرب کلومیٹر کے حجم کا تھا یعنی زمین سے تین گناہ بڑھا جبکہ سائنس دانوں نے اسے آفریت قرار دیا ہے یہ بلیک ہول زمین سے پانچ سو ملین ٹریلین کلومیٹر دور واقع تھا اور اس کی تصویر دنیا بھر سے ایونڈ ہوریزن ٹیلیسکوپ نامی دوربین کی ایک نیٹورک کمپنی نے لی تھی جس کے لیے دو سو سے زیادہ سائنس دانوں نے مل کر کام کیا یہ پہلی بار ہے کہ سائنس دان کسی بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیم ہو سکے جس سے کائنات کے اس راز کو سمجھنے میں مدد مل سکے گی اس تصویر میں مادے کا ایک حالہ دکھائی دے رہا ہے جو بلیک ہول کے گرد دائرے کی شکل ہے جبکہ حالے کے درمیان سیاہ چیز بلیک ہول ہے بلیک ہول اپنی شدید کشش سکل کی وجہ سے جب ستاروں کو نگلتا ہے تو ستاروں کے ان پکڑوں میں رگڑ کی وجہ سے شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ریڈیو لہریں نکلتی ہیں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر مراج کے دوران اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیاں دیکھی اور کلیر فرسٹیرز کے مطابق ان میں سے ایک بلیک ہولز ہیں بلیک ہول کی شکل کو قرآن مجید نے صدرت المنتحہ سے تشبیح دی ہے اور سائنس دانوں نے بلیک ہول کی جو تصویر جاری کی ہے وہ ہو بہو اس درخت کی شکل سے ملتی ہے سائنسی ریکارڈ کے مطابق اب تک تین ستاروں کے بلیک ہولز میں گلنے کے شواہد موجود ہیں بلیک ہولز کی کشش سکل اتنی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی مادی چیز حتیٰ کے روشنی بھی نہیں گزر سکتی کلیر فورشیر نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ قرآن مجید میں ستاروں کے موضوع پر ایک پورا باب موجود ہے کلیر فورشیر نے سور نجم کی ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھا جن میں ستاروں کے گرنے کا ذکر موجود ہے اور اسے بلیک ہولز میں ستاروں کے گرنے سے متعلق سائنسی ریکارڈ سے ملا کلیر فورشیر کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے پڑھ کر جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں جو کچھ اتنی صدیان قبل بیان کیا گیا سائنس وہ آج ثابت کر رہی ہے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی